اسلام علیکم دوستو کیا ہاتھ چلا تیرہ جون دوزار بائیس اور سموار کا دن ہے بات کریں گے امان کی کچھ ہے ہم خبروں کے مطلق ایک امانی شہری کو سمندر سے ریسکیو کیا گیا ارپی کی طرف سے اس کی کشتی خراب ہو گئی تھی سو کوشش کریں کہ ایک تو ہمیں انفرمیشن ہونی چاہیے کہ اگر مشکل وقت آ جاتا ہے بیشہ کا پیدل کہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے رستہ بندہ بھٹک جاتا ہے گاڑی پہ جا رہے ہیں جنگل میں ہیں کہیں پر بھی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مشکل وقت میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اور دوسرا جو بھی آپ سواری جیوز کر رہے ہیں اس کی مینٹینس ٹین بی ٹین یعنی اپنے اوزار جو ہیں وہ چند کر رکھیں چندن کا جو ہے پنڈالہ نہ پتا ہے گا بڑے اچھے طریقے سے سو یعنی تیز رکھیں اوزار اس کے بعد ہے تین لوگوں کو جو ہے خارجیوں کو گرفتار کیا گیا نشاہ اور چیزیں رکھنے پر بیچنے پر اللہ تعالی خیر فرمائے اور ایسی لانت سے بچیں یعنی نشاہ سے بھی بچیں اور جو یہ کام کرتے ہیں ان سے بچیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک لالچی زندہ ہے تب تک فروڈیہ زندہ ہے تو وہی سینہ جب تک استعمال کرنے والے ہیں تب تک بیچنے والے بھی ایسے ہی جھکار لگاتے رہیں گے اللہ تعالی حدایہ دن سب کو اور اس کے بعد ہے جی وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھک کی روزی پہلے آسمان تھے یعنی ٹھکانی روزی پہلے آسمان تھے ان کو جلدی مل جاتی جیسے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ لالچ زندہ ہے اس لیے تھگیاں جو ہیں وہ جلدی کام جاب ہوتی ہیں اس کے بعد ہے کیا کہ مطرہ میں ایک گھر پر ریٹ کی گئے مسکت مسپیٹی کی طرف سے اور illegal activities یعنی گھر جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو commercial activities ہے اس کے لیے specific جو places ہیں commercial activities کے لیے وہیں کرنا allow ہے اگر آپ گھروں میں کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں تو law law لگ جاتے ہیں سو کوشش کریں گے گھروں میں جو ہے کوئی بھی ایسی illegal activity مت کریں جس کی اجازت نہیں ہے باقی اومان کی خبروں میں let me check خبار وہی تنزانین پریزیڈنٹ اومان میں ہیں اور آج ان کا دوسرا دین ہے کال آخری دن ہوگا ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ ٹیفک اب بلوک ہوگی روڈ کس وقت بلوک ہوگا تو دیر دیکھئے جب official سوری کہہ کے official کی جو اس طرح کوئی بھی konvoy آتا ہے تو ان کی movement کی کوئی timing نہیں ہوتی نہ ہی announce کی جاتی ہے تو جس وقت بھی گزریں گے اس وقت یا تو روڈ partially close ہوگا یا کچھ وقت کے لیے جب بلوک کیا جائے گا بند کیا جائے گا تاکہ ان کا کاروان گزر جائے اور بعد میں روڈ اوپر ہو جائے سو اپنا خیر کیا دعاوں میں یاد رکھئے جیسے کہ مزید اپ ڈیٹ آتے ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں لائک شیئر سبسکرائب فولو کرتے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا رزاکاللہ اللہ حافظ